سی ٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر کے ڈرائیونگ لائسنس اب لاہور سے بھی ریڈیو ہوں گے شہری آج سے سی ٹی او آفیس سے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا سکتے ہیں سی ٹی او لاہور جنرل ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے دو مہ کا بچہ جانبہک بچے کو غلط انجیکشن لگانے سے موت واقع ہوئی والدین کا الزام لواہکین کا احتجاج وزیر سہر ڈاکٹر یاتمین راشد کا نوٹیس تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی سبزہ زار میں موبائل پان سننے کا بھیانک انجام خاون نے موبائل سننے پر مبینہ طور پر بی بی کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا موبائل کی وجہ سے مقتولہ کشف کا اپنے شہر علی سے جھگڑا ہوا تھا پولیس نے کشف کے والد مختار کی مدعیت میں تین ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا شہر سمیت سوسر اور دیور بھی مفرور تحال گرفتار نہ ہو سکے دو کروڑ روپے تاوان کے خواہش مند اغواکاروں سے پولیس کا مبینہ مقابلہ گلشن راوی سے اغوا ہونے والا گیارہ سالہ ابوبکر بازیاب اغواکار ڈاکیے کے بھیس میں حافظ شہداد کے گھر آئے ابوبکر کے باہر آنے پر اسے اغوا کر کے لے گئے پولیس کا مواقف اہل خانہ نے تاوان کا مطالبہ تسلیم کر کے ملزیمان کو گھر بلالیا رات دو بجے اغواکاروں کے آنے پر پولیس سے آمنہ سامنا ہو گیا فائرنگ کے سبادلے میں ایک اغواکار حلاق دو فراد بنجاب یونیورسٹی میں طالبہ پر تحشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تنازم ملوث ایک طالب علم اور گارڈ کو معاطل کر دیا سیکیورٹی گارڈ کو پانچ دن کی تنخواہ بھی کٹ لی گئی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم گورنر پنجاب چوہدری سرور نے واقعے کا نوٹس لیا تھا واسا اہل کار بن کر لوگوں سے پانی کے بلوصول کرنے والا گیروہ گرفتار ملزیمان گلبرگ گارڈن ٹاؤن اور ظہور الہی روڈ پر کارروائیاں کرتے تھے گیروہ نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی لوٹا مقادمہ درج ڈائریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد ٹیوانا کی پریس کانفرنس ٹرک ڈرائیوروں کے ناجائز چالان ٹال ٹیکس میں اضافہ پاکستان گورڈز ٹرانسپورٹرز کا یکم نویمبر سے احتجاز کا اعلان لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھمکی مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو مکمل ہر تال کریں گے پاکستان گورڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کی پریس کانفرنس انسانی صحت سے کھلوار کرنے والے باز نہ آئے عوام کو زہر بیشنے والوں کو پنجاب پورٹ آتھارٹی نے نقیل ڈال دی مرگی کی باقیات سے تیل بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آنتوں اور علائشوں کو عبالنے والی بھٹیاں اکھار دی سامان ضبط کر لیا ایف آئی اے کا سبزہ زار میں دو فوڈ فیکٹریوں پر چھاپا گیس چوری پکڑ لی گئی فوڈ فیکٹریوں میں بیکری مسنوات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی مہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی سردی سے پہلے ہی گیس چھٹی پر چلی گئی گرین ٹاؤن میاں چوک کے علاقے میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری گھروں کے چولے تھنڈے ہونے پر مکین سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیہ کا خلاف مظاہرہ گیس دو گیس دو کے نارے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی یاد میں بھتتا وصولی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آگئے انٹرنیشن مارکیر مارڈل ٹاؤن اکسٹینشن کے کاروباری افراد سراپہ احتجاج الڈی اے حکام کلین این گرین کے نام پر بلیک میل کر کے پیسے بٹور رہے ہیں وزیراعلا نوٹس نے مظاہرین کا مطالبہ دونوں بھائی حاضر ہوں رمضان شگر ملز کے لیے حکومتی خزانے سے آدائیوں کا معاملہ نیپ نے سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو تیس اکتوبر کو طلب کر لیا عبام کے لیے کھلی کچہری کا احتمام شکایات سننے آئے نہ ہو کام مانگا بائی پاس پر ایس پی صدر کی کھلی کچہری سائلین رہ تکتے رہ گئے مگر ایس پی صدر معاد زفر نہ آئے شہری مایوس گھروں کو لوٹ گئے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دینا ہوگی کھیلوں کو صحت کے برابر اہمیت دی جائے قوم کی بیٹیاں کسی سے کم نہیں خواتین کے لیے کھیلوں کے کیمپوس ہونا چاہیے ہمیں قوم کی ترجیحات کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی چیف جسٹس کا پنجاب سٹریڈیم میں تقریب سکتا اپوزیشن کی آدم موجودگی میں پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کے بائیکارٹ کے باعث کٹوٹی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگری نہیں حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکنے نہیں دیں گے وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار کا اہوان میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو ماہ کی تنخواہ بطور بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری اور اگلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن بھی نمودار حکومت کے خلاف نارے بازی سپیکر کے خلاف اسمبلی سے باہر گفتگو سپیکر کا فرض ہے کہ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے رانا محمد اقبال سپیکر نے سارے کیس میں جانب داری کا مظاہرہ کیا ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے معاتل چھے ارکان کو بحال کر دیا نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے لیے قائم کمیٹی کی اثر نو تشکیل کا مطالبہ نون لیگی ارکان کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی نہیں خط کماتن پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانب داری قوم کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیراعظم داندگی کی پیداوار ہیں بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے احتساب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں سپیکر چوہدری پرویز الہی کی حمزہ شہباز پر کڑی تنقید بولے حمزہ شہباز زدی بچہ ہے زد کرتا ہے تو کرنے دیں سینئر ارکان و اسمبلی اسمبلی میں آئیں سپیکر اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ہنگام آرائی کی گئی چوتھی بار ہنگام آرائی اور تشدد کرنے پر لیگی ارکان کو معطل کیا لٹمار ایسوسییشن کو کوئی این آر او نہیں ملے گا کوئی کینٹینر پر چڑھے یا کھمبے پر سب کا احتساب ہوگا اپوزیشن کا نہیں باپ بیٹا ایسوسییشن کا احتجاج ہے میری نصیحت پر حمزہ شہباز چار بجے کی بجائے تین بجے اسمبلی آنے لگے صبحی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کی اپوزیشن پر تنقید بولے مولانا فضل الرحمان لٹمار ایسوسییشن کے کنمینیر ہیں ارکین اسمبلی اپنے حلقے کے مسائل سے فوری اہگہ کریں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن صرف بااصر مافیا کے خلاف ہے عام آدمی چھابڑی فروش یا رہی ریبان کو تنگ نہ کیا جائے ظلح کی سطح پر انصداد تجاوزات کمیٹیاں قائم کر دی گئیں کسی بھی شکایت پر یہ کمیٹیاں ایکشن لینے کے لیے با اختیار ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس میں فیصلہ پیسے کمائے کوئی کام کرے کوئی شہر کی اہم مورل شہراؤں پر ملبے کے پہاڑ لگ گئے اٹھائیس مقامات پر بیس ہزار ٹن تعمیراتی ملبہ موجود ہونے کا انکشاف صفائی کمپنی نے ہاتھ اٹھا لیا ملبہ کوڑے کے زمرے میں نہیں آتا ملبہ اٹھوانا ہے تو پیسے دیے جائیں ایم ڈی لاہور ویس مینجمنٹ نے سینئر وزیر بلدیات کو ریبورٹ بجوا دی ہائی کورٹ میں مال روڈ پر تجابوزات کو ختم کرنے اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کیس جیسٹس علی اکبر قریشی نے چوبیس گھنٹے میں مال روڈ پر دوکانوں کے آگے سے تجابوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا سکول کالجز اور یونیورسٹیز میں سگرٹ کی فروغ ممنوع قرار لاہور ہائی کورٹ نے اساتیزہ کو بھی دورانے ڈیوٹی سگرٹ نوشی سے روک دیا جسٹس علی اکبر قریشی کا خلاف وزی کرنے والے کے خیفے کے خلاف سخت کارروائی کا حکم لڈی اے سیٹی ہاؤزنگ سکیم میں مبینہ کرپشن آہد چیما کے خلاف گہرہ بزید تنگ کرپشن کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے لڈی اے اور ہاؤزنگ افسران نیب آفیس طلب اعتصاب عدالت کا آہد چیما کی ہمشیرہ سادیہ منصور کا فریز اکاؤنٹ کھولنے کا حکم لیسکو کو غفلت بجلی کے لٹکتے تار موت کے جال بن گئے مصطفیٰ ٹاؤن میں چوالیس سالہ مزدور کرنٹ لگنے سے جام بہاگ رمضان پلستر کا کام کر رہا تھا تاروں سے چھو گیا بینک جانے کی فکر ناکتاروں میں لگنے کا جھنجر شہری اب گھر بیٹھے آن لائن پروپرٹی ٹیکس جمع کروائیں محمی ایکسائز نے ای ریپورٹنگ سسٹم مطارف کروا دیا آواری ہاٹیل میں افتتاہی تقریب صبح وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کہتے ہیں وزیراعظم کے سو روزہ پلان کے تحت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے دنیا کو گلوبل ویلج میں بدلنے والی جدید ٹیکنالوجی وقت کی اہم ضرورت گارمنٹ کالیج آف سائنس وحدت روڈ میں کمپیوٹر لیب کی افتتاہی تقریب صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں سرفراز خصوصی شرکر بولے قوم تعلیم سے ہی آگے جاتی ہیں اساتیزہ کی کمی کو پورا کیا جائے گا الحمدرہ آرچ کانسل میں خطاتی کے فنپاروں کی نمائش پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا بھرپور اظہار اسمائے مبارک پر مبنی دلکش فنپارے سب کی توجہ کا مرکز بن گئے حضرت داتا گنج بخش کے عرص مبارک کی تیاریاں جاری تین روزہ تقریبات کا آغاز اٹھائیس اکتوبر کو ہوگا وزیراعلا پنجاب رسم چادر پوشی سے افتتح کریں گے داتا دربار کمپلیکس اور جامعہ مسجد کی تازین و آرائش کا کام مکمل ظاہرین کی سہولت کے لیے بھی وسیح انتظامات امریکی کانسل جینرل کی سندر اسٹیٹ آمد امریکی وقت کی سناتکاروں سے ملاقات سندر اسٹیٹ حقیقی معنوں میں خوبصورت ہے امریکی کانسل جینرل کی گفتگو اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ پاکستان آرمی کی ٹیم نے واربلا کو شکست دے کر فائنل جیت لیا آرمی کی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد واربلا ٹیم کو پینیلٹی کیکس پر شکست دی چیف جسٹس نیا ساکب نیسار کی بطور مہمان خصوصی شرکت کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے